اسلام علیکم فرینڈز دستور ٹی وی میں خوش آمدی دوستو آج ہم بات کریں گے دنیا کے چھے سب سے بڑے انسیکٹس کے بارے میں شاید ان کو جان کر آپ بھی ضرور حیران ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو دستور ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے انفرمیٹیوز آپ تک پہنچ جائیں نمبر ون بروئنگ کاکروچ دوستو نورملی تو کوکروچ بہت چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کا سامنا ایک بڑے کوکروچ سے ہو جائے تو آپ کا کیا رییکشن ہوگا دوستو یہ کوکروچ اسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں اور ان کا سائز ایک عام کوکروچ سے کافی بڑا ہوتا ہے یہ لال بیک تین سے چار انچ تک گروہ کرتے ہیں اور ان کا وزن تیس سے پینتیس گرام تک ہوتا ہے اور ایک عام لال بیک کا وزن ان سے بہت کم ہوتا ہے اور سائز میں بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے وزن کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی بھی آٹھ سے دس سال تک ہوتی ہے اسٹریلیا میں لوگ اسے پیٹ کے طور پر پالتے ہیں جو کہ ایک عجیب بات لگتی ہے دوستو ٹائٹن بیٹل سائز میں کافی بڑی ہوتی ہے اور اس کا سائز چھے انچ تک ہوتا ہے اس کی شکل انتہائی خوفناک ہوتی ہے اور اسی طرح ٹائٹن بیٹل میں طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اپنی لیک سے ایک لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے کو بھی توڑ سکتی ہے اس لیے اس کے قریب جانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے ٹائٹن بیٹل ایمازون کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے اور ایمازون کے جنگلوں کی سب سے بڑی انسیکس میں سے ایک ہے نمبر تھری جائنٹ ویٹا دوستو جائنٹ ویٹا دیکھنے میں تو انتہائی خطرناک لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے اگر اس کے قریب جایا جائے تو یہ نقصان بھی پنچا سکتی ہے لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں جائنٹ ویٹا دنیا کی سب سے معصوم انسیکس میں سے ایک ہے اور جائنٹ ویٹا نیوزی لینڈ میں پائی جاتی ہے اور اس کی صرف سات سپیشز ہیں یہ نیوزی لینڈ میں سب جگہوں پر پائی جاتی ہیں اور اس کا وزن ستر گرام تک ہوتا ہے اگر آپ اس کو ہاتھ میں اٹھائیں تو آپ کو اس کا اچھا خاصا وزن محسوس ہوگا لیکن بدقسمتی سے جائنٹ ویٹا کی نسل تیزی سے ختم ہو رہی ہے اس لیے ان کی بریڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کی نسل کو ختم ہونے سے بچایا جا سکے دوستو ٹری لوبسٹر ایک ایسا کیڑا ہے جو انسانی ہاتھ سے بڑا ہوتا ہے یہ اسٹریلین آئرلینڈ پر پائی جاتے ہیں ان کی باڈی سی لوبسٹر کی طرح ہوتی ہے اس لیے ان کو ٹری لوبسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے ٹری لوبسٹر چھے انچ تک گروہ کرتے ہیں اور ان کی نسل بہت کم ہے پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کی نسل دنیا سے ختم ہو چکی ہے دنیا سے ختم ہو جائیں گے نمبر پانچ ٹرانٹولا ہاک ٹرانٹولا ہاک شہد کی مکھیوں سے بھی سائز میں بڑی ہوتی ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی مکھیوں میں سے ایک ہیں دوستو اس مکھی کا سائز دو انچ تک ہوتا ہے اسی طرح اس کے سائز کے لحاظ سے اس کا ڈنگ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے اور اس کا ڈنگ سب سے زیادہ پینفل ہوتا ہے اور دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ میل ہاک میں ڈنگ نہیں ہوتا بلکہ فیمیل ہاک میں ڈنگ ہوتا ہے اور سائنٹسٹ کے مطابق اس کا ڈنگ دنیا کا دوسرا خطرناک ڈنگ ہوتا ہے اور ہر کوئی اس کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا اور آخر میں ہم بات کریں گے ایفریکن لینڈ سنیل کے بارے میں دوستو آپ نے سنیلز تو دیکھے ہوں گے لیکن یہ سنیلز کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور کئی ملکوں میں لوگ اسے پیٹ کے طور پر بھی پالتے ہیں نورملی سنیلز سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور چالیس سے پچاس میلی میٹر لمبے ہوتے ہیں لیکن یہ جائنٹ سنیلز سنیلز میں سب سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا سائز دس سے بارہ انچ تک ہوتا ہے یعنی ان کا سائز ایک فٹ تک ہوتا ہے اور انہیں جس پودے پہ بھی رکھا جائے یہ اس کو کھا جاتے ہیں کچھ سال پہلے امریکن اس سنیلز کو اپنے ملک میں منگواتے تھے تاکہ اسے پیٹ کے طور پر پالا جائے لیکن 2019 میں امریکہ کی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے اس پہ مکمل پبندی لگا دی اور اسے اللیگل قرار دے دیا گیا دوستو آپ کو یہ انفرمیشن کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں